السلام علیکم my youtube family and welcome back with another yummiest recipe for the babies اور یہ بہت ہی weight gaining اور بہت healthy food ہے زوریز کو جہاں پیٹ خراب ہو گیا تھا کچھ دن پہلے اور ڈاکٹر نے مجھے advice کیا تھا جیسے اس کا پیٹ ٹھیک ہوگا تو یہ چند چیزیں جو ہیں اس کے غزہ میں لازمی شامل کریں جن میں انڈا ہے کیلہ ہے ہائی پروٹین اور ہائی کیلوریز فوڈ جو ہیں بچے کو لازمی چاہیے ہوتی ہیں کیونکہ جب پیٹ خراب ہوا تھا تو زوریز بہت زیادہ week ہونا سٹارٹ ہو گیا تھا تو اب زوریز ماشاءاللہ سے بلکل ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں نے ایک egg boil کیا ہے ایک aloo boil کیا ہے egg کو جو ہے آپ نے hard boil کرنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو جو ہے آپ فوک کی مدد سے یا کسی بھی چیز سے اچھی طرح سے mash کر لیں اچھا یہ ایک میت ہے کہ گرمیوں میں بچوں کو انڈا نہیں دینا چاہیے ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ انڈے جو ہیں آپ کی بچوں کے غزہ میں لازمی شامل کریں بشک آپ ایک دن چھوڑ کے جو ہے ایک دن بعد آپ بچے کو دے سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے تھوڑا سا سالٹ ایڈ کیا ہے بلیک پیپر ایڈ کی ہے اور ان کو اچھی طرح سے mix کرنے کے بعد آپ اپنی desirable جو shapes ہیں بچے کو اگر کچھ بسند ہیں اب اگر آپ کا بچہ جو ہے toddler stage میں ہے تو آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ زوریز کو جو ہے balls بسند ہیں تو میں نے round shape میں بنا لی ہیں کچھ اس طرح سے بنا لی ہیں اور ان کو تھوڑا سا دیسی گھی لے کے آپ کوشش کیا گرے ہیں بچوں کے لیے جو ہے ایک تو non stick پین کا استعمال نہ کریں اور secondly oil اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو بلکل تھوڑا سا oil use کریں اگر دیسی گھی استعمال کریں تو وہ بہت ہی اچھا ہے بچوں کے لیے اور ان کو بہت زیادہ بھی fry کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ already جو ہے ان کو ہم نے اچھے طرح سے پکایا ہوتا ہے تو ہلکا سا ان کو fry کر لیں اور اس طرح سے ان کی جو ہے وہ shape آ جائے گی under high protein food ہے اور potato جو ہے اس میں دو بہترین potassium ہوتا ہے بچوں کی صحت کے لیے بہت زیادہ بہترین ہوتا ہے بچوں کا weight gaining میں بہت زیادہ helpful ہوتا ہے بچے صحت مند ہوتے ہیں ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور brain development کے لیے بھی بہترین ہے یہاں میرا جو ہے زریز کے لیے breakfast ready ہو چکا ہے میں زریز کو کوشش کرتی ہوں کہ اس طرح کی اگر میں چیز بناو تو اس کو breakfast میں دوں ساتھ میں یوگرٹ لازمی دیتی ہوں recipe یہاں پہ finish ہوتی ہے اور next year آج ہم جا رہے ہیں ملتان ملتان میں زریز کی بھوپو رہتی ہیں وہ آج کل UK سے آئی ہوئی ہیں اور ہم نے جو ہے ایک دن stay کرنا ہے تو میں کچھ چیزیں پیک کر رہی ہوں ساتھ میں تو پیکنگ کرتے ہیں start یہاں پہ میں نے اپنا ڈریس رکھ لیا ہے ساتھ میں زریز کے کپڑے رکھیں ہیں ڈیو تو آج کل لازمی ہے کیونکہ گرمی start ہو گئی ہے اور ساتھ میں میں نے زریز کا لوشن بھی رکھ لیا ہے مویسرائزر بھی ضروری ہے زریز کا کولون اور بچوں میں بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور next year میری تیاری ہو گئی ہے start یہاں پہ میں نے اپنا ڈریس نکال لیا ہے جو میں نے پہن کر جانا ہے صبح اٹھتے ہی بہت زیادہ بھگدر مچی ہوئی تھی سارا دن مجھے لگ گیا تھا اور ہم لوگوں نے نکلنا تھا دوپہر میں اور صبح اٹھتے ہی سارا کا سارا گھر سمیٹر پتہ نہیں ہم نے جب کہیں جانا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کہاں سے اتنے زیادہ کام نکل آتے ہیں پھر ان سب کو کرنا اور جیسے ہی ہم واپس آتے ہیں تو پورا ایک پیکیج جو ہے ہمارے لیے again available ہوتا ہے پتہ نہیں یہ سب کا سب کہاں سے آ جاتے ہیں زریز کو میں نے گھر سے easy سا کارڈ سیٹ جو ہے وہ پہنا دیا تھا تاکہ وہ easy رہے کیونکہ سفر بہت لمبا تھا تو میں چاہ رہی تھی کہ وہ relax ہی رہے اور اس کا dress جو پہنا تو وہ میں نے ساتھ رکھ لیا تھا کہ جیسے ہم قریب پہنچیں گے تو اس کو پہنا دیں گے اور اس کو comfort کے لیے میں نے اس کا تکیہ بھی رکھ لیا تھا blanket بھی رکھ لیا تھا کہ اگر وہ سوئے تو سکون سے سو جائے اور weather جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہو چکا تھا اور motorway پہ تو اور بھی پیارا لگ رہا تھا بارش ہو رہی تھی بہت ہی مزے کا موسم ہو چکا تھا دوپہر میں زریز کا nap time تھا تو زریز گاڑی میں بیٹھتے ہی سو گیا تھا لیکن ہم نے راستے سے زریز کی پھپو کے لیے کچھ چیزیں لینی تھی تو یہ جیسے ہی گاڑی رکھی تو یہ بھی اٹھ کے بیٹھ گیا تھا اور یہاں پہ میں نے زریز کے لیے گھر سے کچھ چیزیں بنائی ہوئی تھی جو کہ یہاں پہ یہ کھا رہا ہے ساتھ بھی میں نے اس کا پانی بھی رکھا تھا یہ میری طرف سے کچھ ٹپس ہیں زریز کی ساتھ میں میں نے تھوڑے سے ٹوائز بھی رکھے تھے اور اگر آپ کا بیوی جو ہے اس ایج میں ہے تو آپ اس طرح سے جو ہے وہ منیج کر کے اپنا جو ٹریبل جو ہے وہ آسان بنا سکتے ہیں کیونکہ مجھے اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوئی اس طرح سے زریز کی ساتھ ٹریبل کرنے میں کیونکہ یہ میرے بیٹے کے ساتھ میرا پہلا اتنا لمبا سفر تھا جو میں زریز کے ساتھ کر رہی تھی اور میں بہت زیادہ جو ہے کنفیوز تھی کہ بتانی کیا ہوگا اور یہاں پہ جی ہم پہنچ چکے ہیں زریز کی بھپو کے گھر اور بہت ہی ایکسائیٹڈ تھے ہم دو سال بعد مل رہے تھے زریز کی بھپو سے اور زریز جو ہے وہ تو فرس ٹائم مل رہا تھا یہاں پہ جی بہت مزے کے پیارے پیارے جو ہیں برڈز دیکھنے کو ملے اور گرینری تھی سپیشلی جو کہ بہت زیادہ موڈ کو فریش کر دیتی ہے اور انہوں نے ایک بڑا ہی اچھا ڈاگ بھی رکھا باتا زریز کو بہت زیادہ پسند تھا اور زریز بھی بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا کیونکہ اس کو جو ہے ہینٹ بہت پسند ہیں پیرٹس بہت پسند ہیں اور برڈز بہت زیادہ پسند ہیں تو وہ بہت زیادہ ریفریش ہو گیا تھا یہاں پہ اس کے بعد جی ہم نے کھایا کھانا اور گھانا تو بہت ہی مزے کا تھا لیکن بیور سو ٹائرنگ کے میں کچھ بھی کیچر نہیں کر سکی اور یہاں پہ ہم نے جو ہے ایک دن سٹے کیا رات کو بہت زیادہ انجوائے کیا سب نے ملکے بہت زیادہ باتیں کی اور نیکس دے جو ہے ہم ارلی مورننگ ناشتہ کرتے ہی ہم لوگ واپس نکل آئے اور یہ بہت زیادہ ہی اچانک ہو گیا ہے اور یہاں پہ جی جیسے ہی زریز گاڑی میں بیٹھا ہے تو یہ سو گیا تھا تو اس کو میں نے لٹا دیا اور بڑے ہی سکون سے یہ کافی دیر کے لیے سویا رہا کیونکہ نہیں جگہ دی تو زریز کی جو ہے نیند بلکل بھی پوری نہیں ہوئی تھی اور گاڑی میں لٹتے ہی وہ سو گیا تھا اور آدھا سفر جو ہے میرا اس طرح سے گزر گیا اور باکی کے سفر میں بھی اتنا زیادہ اس نے تنگ نہیں کیا سو لیٹس سی ہمارے لیے کون کون سے گفٹس آئے ہیں سب سے پہلے یہ سیلیبریشنز کا ایک باکس ہے بہت ہی مزے کہ اس میں چوکلٹس ہیں تو اسپیشلی یہ ہے زریز کے لیے نیکس جی یہ ہے میرے لیے بیگ بہت ہی خوبصورت ہے اور اسپیشلی لائلک کلر آج کل میرا تو فیوریٹ ہے اور لک ایٹھ دا بیگ بہت ہی خوبصورت بیگ ہے بہت ہی پیارا کلر ہے جو کہ مجھے بہت زیادہ پسند آیا سو تھانکس ٹو پوپو اور نیکس میری حزبن کے لیے آئے تھے سکیچرز بہت ہی خوبصورت سے جوکرس تھے اور ہائی خوب کہ میں نے آپ کو زیادہ بور نہیں کیا ہوگا اور ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا اور نیکس جو ہے زریز گھر آ کے بہت زیادہ فریش ہو گیا تھا بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا آج کل کے بچے جو ہیں کہیں جا کے بلکل بھی سکون میں نہیں ہوتے ان کو گھر میں ہی زیادہ مزہ آتا ہے اور ہم لوگ جو ہے اپنے دور میں نانی کے گھر جاتے تھے تو ہم لوگ تو واپس آنے کا بھئی نام ہی نہیں لیتے تھے لیکن آج کل کے جو بچے ہیں وہ تو بھئی کہیں بھی نہیں رہتے سوائے اپنے گھر کے اور انہیں صرف اپنے گھر میں ہی سکون آتا ہے اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ضرور لائک کیجئے گا اور چینل کو بھئی ضرور سبسکرائب کر دیجئے کہ آپ سب ویڈیو دیکھ لیتے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز آج جو ہے آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جانا ہے and don't forget to press the bell icon تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے انشاءاللہ نیکس جو ہے آپ کے لئے بہت زیادہ اچھی اور انفرمیٹی ویڈیوز لے کے آؤں گی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ